اسلام علیکم ہلو گائز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایلگنٹ ہوم ڈیکور تو سب سے پہلے چلیے ویورز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز 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 میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی نوٹفکیشن آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے اور میری ویڈیوز ہوتی ہیں انفرمیٹیو اور میرا ایک ہی مقصد ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کیسے ہم پرانی چیزوں کا یوز کر کے ان سے نئی اور انٹیک چیزیں بنا سکتے ہیں جو ہمارے گھر کو بہت زیادہ خوبصورت بنا سکتی ہیں اور جیسے کہ ویورز دیکھیں میں آج آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کر آئی ہوں جس میں میں نے ایک بیوٹیفل واز بنایا ہے اور اس میں میں نے جو چیزیں یوز کی ہیں وہ بیلون اور سیکنڈ پیس پہ وائٹ سیمرٹ پلاسٹر پیرس کا یوز ہوا ہے اور تھرڈ پیس پہ ہم نے کلر کا یوز کیا ہے جو کہ رائل بلو کلر اور اس میں گولڈن ٹچ دیا گیا ہے ویورز اور دیکھیں ویورز دیکھنے میں یہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور سب سے پہلے میں نے اس میں یوز کیا ہے بیلونز کا اس کو شیپ دینے کے لئے اور جب اس کو شیپ دی جا چکی تھی تو اس کے بعد میں اس پہ یوز کیا ہے وائٹ سیمرٹ پلاسٹر پیرس اور جب وہ رائل ہو چکا تھا تو لاسٹ پیس پہ میں نے وال پٹی کا یوز کیا ہے اس کو ٹیکسچر دینے کے لئے کیونکہ اس پہ ٹیکسچر آرٹ ہوا ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جو اس کو بہت ہی پیاری ایک دے رہا ہے لک دے رہا ہے بہت یہ پیارا لگ رہا ہے تو ویورز جب ٹیکسچر اس پہ دے چکے تھے تو اس کے بعد ہم نے اس پہ کلر کا یوز کیا ہے اس پہ رائل سکن کلر کا یوز ہوا ہے اس کے اوپر سلور کلر کا یوز کیا گیا ہے اور اس کو مزید انٹیک کرنے کے لئے ہم نے اس پہ گولڈن کلر کا یوز کیا ہے جو اس کو اور بھی بہت زیادہ خوبصورت بنا رہا ہے یہ گولڈن اور سلور کا کمبنیشن بن گیا ہے اور جس کی وجہ سے اس کی لوگ بہت زیادہ پیاری آ رہی ہے یہ دیکھئے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو قریب سے دکھا دوں اور یہ اس کی جتنی بھی لوگ ہے یہ آؤٹڈور ہے اس میں یہ ایفیکٹ دے رہا ہے انڈور میں اس کے اور بھی بہت زیادہ خوبصورت ایفیکٹس وغیرہ آ رہے ہیں اور لاسٹ میں اس میں میں نے اس کو اور بھی خوبصورت بنانے کے لئے اس پہ میں نے چین کا یوز کیا ہے ویورز دیکھئے اس پہ گولڈن چین کا یوز ہوا ہے اور یہ چاروں طرف اس پہ چین لگائے گی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو چاروں طرف سے یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور بہت ہی خوبصورت لک دے رہا ہے اس کو آپ کہیں پہ بھی کیری کر سکتے ہیں اپنے ڈرائنگ روم کے سائیڈ ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں میٹ ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں آپ اس کو ڈریسنگ پہ رکھ سکتے ہیں آپ اس کو بیٹ کے سائیڈ ٹیبلز وغیرہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کو آپ آسانی کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت لک دے گا آپ کی گھر کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنائے گا تو ویورز یہ تھی آج کی میری ویڈیو آپ کے لئے امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو میری ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے انفرمیٹیوز لے کر رہوں جس میں میں آپ کو بتا سکوں کہ کیسے ہم پرانی چیزوں کا یوز کر کے ان سے نئی چیزیں بنا سکتے ہیں تو چلیے ویورز نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تو میں لے کر ہوں گی بہت جلدہ آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو انشاءاللہ اللہ حافظ ٹاٹا بائے بائے